فَبِئَئِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت سب سے مضبوط عمل محبت اٹھ گئی ہم امت نہیں ہیں اب ہم فرقے ہیں محبت ہے تو ہم امت ہیں محبت نہیں تو ہم فرقے ہیں اور فرق ہے میرے رب کی نظر میں کوڑے کرکڑ کے ڈھیر کے سوا کشنے کوڑا کرکڑ اور کچھ بھی نہیں ہے اگر میرا تعارف کسی فرقے سے ہاں میرا ایک مسلک ہے میرا ایک عقیدہ ہے میں اس پر پابند ہوں لیکن میں اوروں کو اس کی دعوت نہیں دے تو میں اسلام کی دعوت دوں گا آپ کو انشاءاللہ آپ بھی اپنے عقیدے پر پابند رہو اپنے مسلک پر پابند رہو لیکن تھوڑا جا رہا دویانویں دے چھڑو جنت وڈی ساری ہے اب بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں غیر مقلد کہتے ہیں مقلد کافر ہیں مقلد کہتے ہیں غیر مقلد کافر ہیں ہون دس سو جنت جاؤنہ کہیں اتنی بڑی میرے رب کی جنت کیوں اسی تنگ کر چھڑی سر ازا ہی جانا ہے اور کسے جانا ہی کوئی تمہیں اپنے نبی کی حدیث سنو ایک دن ایسا آئے گا میرا اللہ فرمائے گا مالک جہندوزک کا جہنم کا جی ایم جنرل منیجر مالک مالک جس نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ بھی میرا نام لیا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت نہ ڈال تو ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کو کافر 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 گستاخ 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 کسے کو گستاخ کہنا اتنا آسان اور پھر یہ نفرت جہاں تک پہنچی ہے کہ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے کہ یہ ناندے پچھے نماز اندی نہیں یہ وابین یہ دین مدینہ سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا مکہ سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا کیا ظلم و ستم ہے وہ کس قدر جاہلی میں نے خود اپنے کانوں سے ایک لپ سنا کہ یہ مسجد نبیوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ گستاخ رسول میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے مفتی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں تو سیتے کھلو مڑ دے ہوگی کسی کہ میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اپنے حبیب کے مسلح پروسی کے گستاخ کو کھڑا کر لیا ہے اپنے گھر میں حرم بیت اللہ جہاں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر وہاں ایسے آدمے کو کھڑا کر دیا جو اللہ کا رسول کا گستاخ ہے نہیں بھائیو یہ ان بھائیوں کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے کسی نے بھٹکا دیا ہے اس لئے میں ہاتھ جڑا کرتا ہوں نوجوانوں سے آپ سے کہ خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو خود قرآن پڑھو چونکہ ترجمے موجود ہیں ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود پڑھو تا صحیح میرا رب کیا کی جانتا ہے کھول کے نہیں دیکھتے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے نبی کی صیرت پڑھو اپنے نبی کی حدیث پڑھو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کیا فرما رہے ہیں پھر تم بیٹھنے والے کو پکڑ سکتے ہو جناب ہے کی بولی جانتے ہو اب آپ کو پتہ یہ کوئی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے وائیو امت بن کے چلو محبت سے چلو دل کو شادہ رکھو میرا رب جس رب سے معاملہ ہے نا بڑا کریم بہت مہربان